نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد بندے کی پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے لبائے کا سب کو پریشانی ہے مولانا آ رہے ہیں مولانا اتھیکی کرنے ہیں مولانا تے دو چار حضور نہیں ہے شانہ ہی بیان کرنے ہیں اور تو کوئی مقصد کوئی کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے کدھی دل اچھ بھی خیال نہیں آیا کہ بھئی ایسی حکومتہ لینیان تُس ہی چلاو توانو کسی نے کیا لیکن تو اڑے تو چل دی کوئی نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بگر یوں ہی کھا ایک بچی نے خات لکھیا ایک بچی نے کہ راجہ دار گھنڈا ہو گیا سندھ ایک بچی نے خات لکھیا تو محمد بن قاسم تھی عمر سولہ سال تے ست مہینے سی ایک بچی نے خات لکھیا تے انہیں ہوتھے اے نہیں کیا ہم اپنا ملک دا پر لگا دیں گے عورت کی خاتر ہم سمندروں میں گوڑے ڈال دیں یہ کیا بات ہوئی ایک عورت کی خاتر ہم اپنا ملک پر بات کر دیں جب خات ملا تو محمد بن قاسم وہاں سمندر کا سفر کر کے سندھ کے ساحل پر اتر کر کہنے لگا کیڑا گھنڈا جنہیں مسلمان عورت والے جنہیں حق چکیا کہنے لگا کیڑا بات ماشے راجہ دار نو بڑھ گے تے سندھی سرزمینوں تے محمد عربی دے دین دے جھنڈا لا کے تے ملتان تک آیا کہنے لگا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار گھنڈے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکر خدائی دونین ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر فہاڑ ان کی حیبت سرائی جدو ملا وہ تے خط گیا مڈے نو تے ایت روزانہ کشمیر دیاں بچیاں ہندو انہیں نو زبا کر رہے انہیں نو جلا رہے انہیں نو اغوا کر کے لے جا رہے اور ایسی انگلان جنیاں سٹیج دے بیان نہیں ہو سکتیاں یہ تھے کیا جا رہے ہیں نہیں 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 کشمیر نہیں جانا تُو دس پھر کتھے جانا ہے کہنا ہے کہ یہاں سے جائے گا اپنے مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت کے لیے تو وہ پاکستان کا بھی غدار ہوگا اور کشمیریوں کا بھی دشمن ہو جو نہ تھا خود با تدریج وہ خود ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیق اکمال کہنا ہے جسے قومہ غیرہ دیا غلام ہو جاننا از غلامی دل مبیرت دربدن از غلامی دوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افتندگا آ یکے اندر قیام ویندر سجود کارو بارش چو سلات بے امام آ بروع زندگی درباستا چو سرام بارتا ہو جو در سانستا اکمال کہنا ہے جسے قومہ اللہ دین چھڑ کے تو رسول اللہ کی غلامی چھڑ کے امریکہ دے ٹٹو بن جان اور یورپ دیاں غلام بن جان اور انہ دی طاقت کو خوف زدہ ہو جان اور ہر ویڑے ٹنگا کمی جا رہی ہو ان کی ہونا ہے کچھ نہیں ہونا دریائے دجلن اصحابہ نے بے کے اے نہیں فرمایا اگر ماں دجلہ اور رابی نے ایسی محمد عربی دے بناو توجہو تو سیدھر رہنے لے اور رابی دے نیڑے نیڑے رابی بھی اور آر پار لگا ہوگے نا پورا آب و تاب ناڑایا ہوئے تو مجمی ویڈے نہیں وڑھ دیا تو دسو ارار پار دریائے دجلہ لگیا ہویا تو مجمی بغیر پتن تو نہیں وڑھ دیا اور ان پتہ ہے تو خوب جا مان گیا صحابہ بغیر پتن تو گھوڑے پا جاتے دریائے دجلہ ویڈ تو گھوڑے انہیں پانے ہی نہ سنگیا انہیں پتہ سے ہوتے کے لے بیٹھے دریائے ویڈے گھوڑے ان جو جناب صحابہ دلہ کر دیا کر دیا حضرت صاحب تے سلمان فارسی فرما را دیا دریائے دریائے دجلہ لمحہ پاہ گیا لمحہ کنج پاہ گیا جب تو صحابہ پار لگے نا تو صحابہ تے پیروں تے گھوڑے انہیں جناب پیر بھی گلے تے کھر بھی گلے نہیں ہوئے حضرت صاحب پوچھے ہوئے کسی تھی شایدہ نہیں کٹھی ایک صحابی کہنے لگے میرا پیالا دہ پیا میں مجھ بھی رسینا پتیا سیدھر اپنے گھوڑے تھی مانجنا تے اور اچھا لائی تے پیالا لائے دے حضرت صاحب پھر مرپاہ فرما دریائے پیالا دے سبحان اللہ اسی جناتا کلمہ پڑھے آنا دے غلامت دریائے والا روی انجلہ ہم جنگ چھیڑ دے نہیں جنگ نہ چھیڑ دا تو سی علویدیاں دیتا پکھاؤ یہ باتیں کوئی کرنے والی ہے جنگ چھیڑ دے نہیں 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 تو سی کرکٹ میچ کراؤ کمینے ہو جس پر مسلمانہ دیا دھیا نہ رہا کچھ ہوتے گزر گیا اے گلد پچھنہ رہی کوئی نہیں سی موڈی نے ایک کوگل کرنی سی اوے کال صبح تک کرفی ہو چک ورنہ پاکستانی فارج کال صبح چھ بچ کے ایک منٹ درسلی نگر داخل ہو جائے با اتنی درسلی کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا اللہ 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 کی ضرق لاکھ تمہوں بھی اٹھے ہاں ایتھو کٹو آبازہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا خیل۔